السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنت پر انہیں گے بعد موقع دیا جائے گا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیم الصلاة وآت الزکاة وارکعو مع الراکعین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترك الصلاة متعمدن فقد کفر دیکھئے پچھلے جمعہ جو ہے سمجھے کہ ہم نہیں تھے اور آج جو ہے سمجھے کہ کئی دنوں سے ہمارے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ جو ہے اس جمعہ جو ہے انشاءاللہ نماز کے تعلق سے باتیں کی جائے تو ہم نے سوچا کہ چلی آج نماز کے تعلق سے ہی کچھ باتیں ہو جائے اس لیے کہ اسلام کے جو ارکان ہیں اسلام کے جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں سب سے اہم جو کیا ہے نماز ہے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کیا ہے نماز ہے تو ہم سب جو ہے اللہ پر ایمان لائے ہیں ہم سب کیا ہیں مسلمان ہیں ایمان والے ہیں مومن ہیں تو ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ سب سے اہم جو ارکان ہے اسلام کے جو رکن ہے وہ نماز ہے تو نماز کی پابندی کیا ہے بہت ضروری ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر جو ہے اتنے سارے مخلوق پیدا کیے ان مخلوقوں کی ذمہ داری نہیں دی کہ تم نماز کی پابندی کرو بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ دنیا کی اندر جتنے بھی مخلوق ہیں سب اپنی اپنی زبان میں جو ہے اللہ کی تسبیح اور ان کی حمد بیان کرتے ہیں بس یہ کہ ہم لوگ ان کو سن نہیں پاتے ہیں لیکن ایک انسان ہے جس کو اشرف المخلوقات بنایا ان کے اوپر اللہ تعالی نے بہت بھاری ذمہ داری ڈالی ہے بہت اہم ہے اس لیے کہ ہر ایک انسان کے دنیا کے اندر آنے کے ایک مقصد ہوتا ہے کوئی بھی چیز اگر دنیا کے اندر یا آپ کے گھر کے اندر یا کوئی چیز آپ خریدتے ہوں تو اس چیز کے خریدنے کا ایک مقصد ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایک مقصد ہوتا ہے یوں ہی نہیں کہ ہم اٹھا کے جکان گئے اٹھا کے خرید کے لے آئے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے کوئی بھی چیز جو ہے بغیر فضول کے بغیر ضرورت کے ہم خرید کے نہیں لاتے ہیں ایک انسان بیمار ہے تو کوئی بیمار ہے تب ہی تو وہ دباہ خرید کے لارہا ہے تب ہی وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے ڈاکٹر سے دکھلا رہا ہے دوا کھا رہا ہے تاکہ ہم ٹھیک ہو جائیں اب ہم اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو دنیا کے اندر جو بھیجا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے ہم ذرا سوچیں کہ اللہ نے ہم کو دو آنکھ دیئے ہیں دو کان دیئے ہیں دو ہاتھ دیئے ہیں دو پاؤں دیئے ہیں سینے کے اندر ایک دل دیا ہے کیوں پھر جو ہے موہ دیا ہے موہ کے اندر ایک زبان ہے وہی زبان وہی ہے لیکن وہ ہر چیز کا ذائقہ بتلا رہا ہے میٹھا رکھئے ہاں میٹھا ہے تیکھا رکھئے بہت تیتہ ہے بہت تیز ہے کھٹا رکھئے بتلا دیتا ہے فورا ہرکا سا شروع زبان پہ رکھی بتلا رہا تھا کہ نمک ہے کی نہیں ہے زبان وہی ہے لیکن ہر چیز کا مزا ذائقہ الگ الگ بتلا رہا ہے کس نے زبان فٹ کیا کس نے یہ ساری چیزیں نعمتیں جو اللہ نے ہم کو دیا کس ہو جائے سے مقصد یوں ہی نہیں ہے ہمارے مزید میں اس وقت آنے کا مقصد کیا ہے ہم سب نیت کر کے آئے ہیں کہ جا رہے ہیں جمعہ کی نماز آدھا کرنے کے لئے مقصد تھا کی نہیں بلکل ہم لوگ آئے ہیں مقصد سے اور اللہ نے سمجھئے کہ جن لوگوں کو توفیق دی جن لوگوں کو اللہ نے دو رکعات نماز کی توفیق دی ان کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا وہ لوگ جو ہے مسجد کی طرف آگئے ہیں اور جن لوگوں کو اللہ نے محبت بھری نگاہوں سے نہیں دیکھا وہ لوگ ابھی بھی جو ہیں فسے ہوئے کہیں باہر تو ہم ایمان والے ہیں ہم مسلمان ہیں ہمیں سوچنا ہوگا بیٹھ کے کہ بھائی اللہ نے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا کیوں دنیا کے اندر جتنی بھی ساری چیزیں ہیں درخت ہیں اور جتنی بھی نباتات ہیں جمادات ہیں ساری چیزیں سب ہمارے ہی کام کے لئے آ رہا ہے جتنی بھی چیزیں ہیں سب ہمارے ہی استعمال میں ہو رہا ہے کوئی بھی چیز دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی بھی چیز جو ہے میس یوز اس کا نہیں ہو رہا ہے اللہ نے کسی مقصد کے تحت جو ہے ہمیں اور آپ کے لئے اس چیز کو بنایا ہے اور ہم اور آپ اس چیز کا جو ہے استعمال کر رہے ہیں اس کا یوز کر رہے ہیں پھر ہم اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچے پھر اللہ نے ہم کو کسی لئے پیدا کیا کیا وجہ تھی اللہ کی عبادت تو کرنے کے لئے فرشتے تو بہت کافی تھے جو فرشتے جس چیز میں لگے ہوئے ہیں کوئی رکو میں ہے تو وہ رکو میں ہی ہے کوئی فرشتہ سجدہ میں ہے تو وہ سجدے میں ہی ہے پھر اللہ نے ہمیں اور آپ کو کیوں پیدا کیا تو اس کا جواب آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں دے گا اس کا جواب کوئی سائنس دان جو ہے نہیں دے گا اس کا جواب کوئی کالج اور پروفیسر نہیں دے گا اس کا جواب قرآن دے رہا ہے آئیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں نا قرآن جو ہے انتیس میں پارے کے اندر سورہ ملک کے اندر وہ صاف صاف کر رہا ہے ہم نے دنیا کی اندر جو بھیجا ہے وہ اس لیے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لیبلوکم ایوکم تم میں سے کون احسن عملا اچھا عمل کر کے آتا ہے جواب تو مل گیا اس کے باوجود بھی اگر ہم یوں ہی زندگی گزار لیں کہ جانوروں کی طرح جو ہے کھائیں پیائیں سویں آج یوں زندگی گزار لیں تو پھر دوہے سمجھئے کہ مرنے کے بعد پھر پتا چل جائے گا کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر جس چیز کا ذکر کیا تھا وہاں آپ کہہ دیں کہ کاش کہ جو ہے ان کی باتوں کو مان لیتے کاش کہ ہم پیغمبروں کی باتوں کو مان لیتے کاش کہ ہم قرآن پر ایمان لے آتے کاش کہ ہم حدیث کی باتوں پر عمل کر لیتے تو وہاں پچتاوے سے وہاں سوچنے سے وہاں افسوس کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا وہاں انسان سوچتے سوچتے یہ انگلی جو پورے ہاتھ جو ہے چبا جائے گا کھا لے گا افسوس میں تو وہاں پچتانے سے افسوس کرنے سے کیا فائدہ جی تو ہمیں سوچنا ہے بیٹھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا مقصد کیا تھا بھیجنے کا مقصد تو یہی تھا کہ کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون شخص سب سے اچھا سب سے اچھا عمل کر کے لارا ایک جو ہے کل ہی پرسو واقعہ ہم جو کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے اس میں ایک واقعہ بہت عجیب و غریب گزرائے ایک شخص جو ہے ان کے موت کا وقت قریب ہے اور وہ موزہ پہنے ہوئے تھے بہت ہی سمجھیں کہ بہت دنوں سے پہنے ہوئے تھے گندہ بھی تھا تو اس نے اپنے بیٹے سے وسیعت کیا کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد یہ موزہ جو ہے نکالنا نہیں اس کو پاؤں میں پہنے ہی رہنے دینا ہے اس کو نکالنا نہیں ہے میں تم کو اسی وسیعت کر رہا ہوں جب یہ وسیعت ہوئی تو وہ شخص جو ہے پریشان کی یہ کونسی بات ہو گئی بھئی مرنے کے بعد تو نہ لیا جاتا ہے اس کو جو حساب سترا کیا جاتا ہے کفن دیا جاتا ہے جو طریقہ اسلام نے بتلایا ہے موزہ کیوں پہنائے آپ کو وہ بھی اتنا گندہ موزہ اب وہ شخص پریشان حال اب وہ جو ہے کسی اچھے عالم دین سے مفتیان کرام سے پوچھنے کے لے گیا تو تمام کے تمام علمائے کرام اور مفتیان کرام نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ کوئی وسیعت معنی نہیں رکھتا ہے کہ بھائی وہ ہم کو موزہ پہنائے کہ آپ دفنائیے یہ کونسی بات ہو گئی وہاں تو کفن دیا جاتا ہے تو وہ موجوان جو ہے اپنے باپ کی وسیعت کو لے کے کئی جگہ کئی علمائے کرام مفتیان کرام سے پوچھا لیکن کسی بھی علمائے کرام نے اور مفتیان کرام میں اجازت نہیں دیا اب آپ کہیں گے یہ تو سختی ہو گئی اسلام میں تو جو آسانی ہے آسانی ہے لیکن شریعت نے اسلام نے جس چیز کا جتنا ہی حکم دیا ہے اتنا ہی ہمیں کرنا ہوگا ہمیں آگے بانڈری جو ہے اس کو کوروس نہیں کرنا ہے اگر آپ کرکیٹ کے میدان میں کرکیٹ کھیل رہے ہیں اور بانڈری پہ کوئی اگر کھرے ہو کہ جو ہے کیچ لے لے اور کہے یہ تو چھکا ہوا مانے گا کوئی یہ آٹ ہے نا چھکا کیسے ہم ماننا ہے اسی طرح اسلام نے جو بانڈری بنایا ہے جتنا ہمیں حکم دیا ہے اس سے آگے ہم کوروس نہیں کر سکتے جیسے کہ آزان ہوتی ہے آزان کے آخری الفاظ کیا ہے لا الہ الا اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ ادھورہ ہو گیا آگے کہنا چاہیے تھا محمد الرسول اللہ لیکن نہیں نہیں اسلام نے بانڈری بنا دیا ہم کوروس نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنے من سے کوئی فتوہ نہیں دے سکتے ہیں کوئی بھی عالم دین کوئی بھی مفتیان کرام اپنے من سے کوئی فتوہ نہیں دیتا ہے وہ بہت ساری کتابوں کو سامنے رکھتا ہے اس پہ مطالعہ کرتا ہے اور ایک نہیں دس مفتیانی کرام سے پوچھتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تب جا کے وہ فتوہ لکھ کے دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے ہر آدمی جو ہے کچھ جو ہے مطالعہ کر لیا کتاب کا حدیث لاکہ دیکھلا دی یہی دیکھو حدیث ہے حدیث کی پیچھے بیک گرون بھی دیکھا جاتا ہے ایسے کہ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کسی صحابی رسول سے جو ہاتھ ملائے تب لوگوں نے یہ کہا کسی نے ہم کو لاکہ دیکھنا تھا کہ اللہ کے نبی نے ایک ہاتھ سے سلام کیے بھائی عدیث کے الفاظ جو عربی جو الفاظ ہوتے ہیں یدن تو یہ یدن جو ہے عربی گرامہ جب آپ پرہیے گا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یدن جو ہے اس میں جنس ہے تو یہاں ہاتھ سے مراد دونوں ہاتھ مراد ہوتے ہیں اس کے قرآن نے کہا کہ ہم نے دعات بنائے کیا مطلب کہ یہ یعنی کان بنائے صرف کی ایک ہی کان بنائے اللہ نے یہ کان جو آپ کے ابا بنا ہے قرآن نے جو رب استعمال کیا وہ اس میں جنس کا رب استعمال کیا یہاں دونوں مراد ہوں گے تو ظاہر اس عبادت کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ برائے ہوں گے تو صحابے رسول بھی تونوں ہاتھ سے مسافہ کیے ہوں گے تو یدن جو ہے اس میں جسم ہے اس میں جنس ہے پہلے آپ عربی گنامر پڑھیں پھر حدیث لاکت دکھلائے گا کسی کو ہاں یوں ہی جو ہے لاکت دکھلائے دی یہ نہیں مانے جائے گا کوئی کرنٹی نہیں ہے اس کی پہلے آپ عربی گنامر کو اچھے سے دس سال بیٹھ کے پڑھئے گردان کو سمجھئے تب جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے مسافہ کیے ہم نہیں مانیں گے ہم تو یہی کہیں گے بھائی حدیث کی جو الفاظ ہے یدن ہے یدن جو ہے اس میں جنس ہے تو اس میں جنس اسے مراد ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ اسے قرآن نے کہا وَجَعَلَى لَكُمُ السَّمَعَ کیا مطلب ایک ہی آنکھ بنا ہے کیا مطلب دو آنکھ بنے ہیں کی نہیں دو کان بنے ہیں دو ہاتھ بنائے اللہ نے دو پاؤں بنائے ہیں تو اسی طرح اس میں جنس جو معنی ہوتا ہے وہ دو ہاتھ کے لفظ استعمال ہوتا ہے جی تو بات چل نہیں تھی کہ وہ شخص جو ہے پریشان حال آخر میں بات یہی ہوئی کہ بھائی بغیر جو ہے سمجھی کہ جو آپ نے وسیعت کیا ہے اس وسیعت پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ جو ہے موزہ ہے مرنے کے بعد جو ہے اللہ جو شریعت نے اجازت دیا ہے وہ ہے کفن ہے کفن کے علاوہ کچھ بھی ہم نہیں رکھ سکتے آپ کے لئے تو باپ کہنے لگا کہ بیٹا جس طرح یہ موزہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا ہے تو اسی طرح تم دنیا کے اندر جو پیسے کما رہے ہو جو زمین جو خرید رہے ہو گھر جو بنا رہے ہو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہو تو یاد رکھو یہ ساری چیز تمہارے ساتھ نہیں جانے والی ہے کیا ہے ایک جب موزہ نہیں جا سکتا ہے آپ کے ساتھ تو یہ زمین اب مارو پیسہ کیسے جائے گی آپ کے ساتھ ایک تو موزہ کی بات تھی نا ایک نے شریعت نے اجازت نہیں دیا ہے بس کفن ہے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے جی تو ہمیں بیٹھ کے سوچنا ہوگا غور و فکر کرنا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا کیا مقصد تھا مقصد یہی تھا کہ عبادت کریں تم میں سے کون شخص جو ہے اچھے عامال کر کے جاتا ہے اس کو ہم جو اس کے بد جنت دیں گے اگر اچھے عامال نہیں ہوں گے تو پھر وہی ہوگا کہ بھائی قرآن نے صاف صاف کہا کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا جہنم ہوگا دوزخ ہوگا جی تو اللہ نے جو ہے ہمارے اوپر کیا ہے پانچ وقت کی نماز فرض کیا ہے کتنے وقت کی پانچ وقت کی اب دیکھیں کہ نماز سے پہلے ہمیں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے نمبر ایک جو ہے غسل کا ہونا پاک صاف کا ہونا پھر اس کے بعد اگر پاک صاف ایک ہوتا ہے حدث اکبر ایک ہوتا ہے حدث اصغر یعنی کہ بری نہ پاکی ایک چھوٹی نہ پاکی اس میں کیا ہے غسل جو ہے وہ آج فرض ہے جیسے کہ بی بی کے پاس سوید ہم بستری کی یہ کیا ہے غسل آپ کے اوپر کیا ہے فرض ہو گیا پھر اس کے بعد جب آپ پاک صاف ہو گئے تو پھر اس کے بعد جو ہے مسجد میں اگر آئے تو مسجد میں آنے سے پہلے آپ نے پشاب کیا پشاب کرنے کے بعد اگر آپ نے پانی لی ہے تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا موضوع کرنا ہوگا اس کو حدث اصغر کہتے ہیں چھوٹی نپا کی تو غسل میں جو ہے تین فرائز ہیں معلوم ہے کچھ جی جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جگہ دیجئے تو سمجھیں کہ چھے فرائز ہیں غسل میں کتنے فرائز ہیں تین فرائز ہیں نمبر کے یہ ایک یہ ہے کہ جو ہے کیا کرنا ہے کلی کرنا ہے اگر آپ روزے سے ہیں تو غرغرہ آپ کو نہیں کرنا صرف کلی کر کے جو ہے فارغ ہو جانا ہے پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا ہے ناک کی صفائی کرنا ہے ناک کی جو نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچانا ہے اور نمبر تین پر یہ ہے کہ پورے بدن پر کیا کرنا ہے پانی بہانا ہے جی ایک چیز یاد رکھیں کہ بہت سائے لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم جب گزرتے رہتے ہیں تو یہاں پہ ایک دو لگا ہوا سرکاری والا اس میں دیکھتے ہیں لوگ گئے بیٹھ گئے نہ آگے چلے آئے نہ کلی کیے نہ ناک صاف کیے جو ہے خوب جو ہے بدن کو گھس رہے تو گھسنے سے دسمتہ سابون لگانے سے آپ پاک صاف نہیں ہوں گے جب تک یہ تین فرائز آپ آدھا نہیں کریں گے سمجھ رہے ہیں جی جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں خاموش رہیے اور بچوں کو بھی خاموش کرائیے جی خاموشی سے بیٹھے رہے ہیں آگے دیکھیں بیچ والا صف خالی ہے اور آپ لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا ہے بہت نائنصافی ہے بھائی آگے آجائیے آپ لوگ نماز کے بعد دھوپ لے لیجئے گا آگے آجائیے بہت مہربانی ہوگی آپ لوگیں اللہ کے واسطے آگے آجائیے آجائیے آگے پھر اس کے بعد جو ہے وضو میں کتنے فرائز ہیں چار فرائز ہیں ان میں جو ہے سب سے پہلا یہ ہے کہ جو ہے پورے چہرے کا دھونا ہے یہ پیشانی سے لے کے یہاں تک اور ایک کان کی لوہ سے دوسری کان کی لوہ تک پھر اس کے بعد جو ہے دونوں ہاتھ جو ہے کہنیوں سمیت جو ہے دھونا ہے پھر اس کے بعد جو ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے پھر اس کے بعد کیا ہے دونوں پاؤں جو ہے ٹکھنوں سمیت دھونا ہے کھٹنا نہیں ٹکھنوں سمیت جب یہ چیزیں جب ہم ان چیزوں سے فارغ ہو جائیں گے پھر ہمیں اسلام نے اجازت دیا ہے کہ اب آپ نماز کی ادایگی کر سکتے ہیں نماز کے لئے آ سکتے ہیں ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ دیکھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے اور وہ پورے دن جو ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے کس کی حفاظت میں اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے پورے دن جو ہے اللہ تعالی اس کا ساتھ دیتے رہتے ہیں اس کے کام میں برکت ہوتا ہے اس کے کاروبار میں برکت ہوتا ہے اس کے مال میں جو ہے برکت ہوتا ہے یعنی دن بھر جو ہے سمجھے کہ اللہ تعالی اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں بتائیے لیکن یہی فجر کی نماز کیا ہے بہت بھاری لگتا ہے ہے کہ نہیں ازان ہو رہی ہے مجھے امید ہے کہ اکثر لوگوں کو سب لوگوں کو آنکھ کھل جاتی ہوگی کیا خیال ہے ساتھ آٹھ بجے سب لوگ سو ہی جاتے ہوں گے آٹھ بجے سب لوگ سو جاتے ہیں میں ایسا لگتا ہے ہے کہ نہیں تو آٹھ بجے اگر سوتے ہیں تو خود بخود جو ہے ایٹومیٹک جو ہے تین چار بجے آنکھ کھل جاتی ہوگی ازان جو ہے ازان کی آواز کان میں آ رہی ہے لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہے ہے کہ نہیں بستر کے نیچے بستر کے اوپر ہے کمبل جو اس کے اوپر سے رکھے ہوئے ہیں گرم گرم ہے اٹھنے کا دل نہیں کرتا ہے تو یہ اس کو کیا کرتے ہیں سست کاہل لوگ کیا ہے سست اور کاہل لوگ کہتے ہیں اور سست آدمی سست لوگ جو ہے کاہل جو لوگ ہے وہ زندگی کے اندر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے چاہے وہ کتنا ہی کاروبار کر لے چاہے وہ کتنا ہی پیسہ خرچ کر لے اگر وہ سست ہے وہ فجر کی نماز میں اٹھتا نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ آٹھ بجے سو کے اٹھ رہا ہو وہ کیا کامیابی حاصل کرے گا پھر جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں پھرتے رہتے ہیں کہ جو فران کے پاس جائیں گے تو تعویز دے گا تو کام ہو جائے گا یہ اس کے پاس جائیں گے تو کام ہو جائے گا کچھ نہیں ہونے والا ہے پہلے آپ فجر کی نماز ادا کیجئے انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی اللہ کے نبی نے کہا ہے یہی وجہ ہے کہ منافقین پر جو سب سے بھاری نماز کیا ہے فجر اور عشاء کی نماز ہیں بہت مشکل ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی عشاء کی نماز ادا کرتا ہے تو سمجھئے کہ اس نے آدھی رات جو عبادت کرنے کا سباب پا لیا کتنا آدھی رات اب اگر وہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے جماعت کے ساتھ تو وہ شخص سمجھئے کہ پوری رات جو عبادت کرنے کا سباب پا لیا اللہ کیا سباب لیکن کیا ہے ہمت نہیں ہو رہی ہے فجر کی نماز میں دل کرتا ہے کہ سوئے نہیں کیا ابھی ٹیم ہے جیسے کہ آج جو ہمارے موازین صاحب آذان دیئے آذان دینے کے بعد جگائے ہم نے سو جا کہ ابھی پون گھنٹا ہے تو پون گھنٹا کے چکر میں ہم سو گئے معلوم چلا کہ جو ہے عشاء فجر کا وقت بھی ہو گیا تا پھر جا کے جگہ ہیں تو جلد جی وضو کی ہیں پھر آئے تو اس وقت بہت میٹھی نین آتی ہے اس وقت شیطان جو ہے تپتا پاتا ہے سو جاو سو جاو سو جاو ابھی ٹیم ہے آدھا گھنٹا ہے کی نہیں یہی ہوتا ہے تو بھائی اللہ کے واسطی نماز کی پابندی کہہ رہا ہے اکثر و بیشتر لوگ شکایت لے کے آتی ہیں وہ کامیابی نہیں ہو پا رہی ہے کامیابی کیسے ملے گی ہم نے تو نماز کو جو ہے جان بوجھ کر جو ہے نماز نہیں پر رہے نماز کی ادائیگی نہیں کر رہے اگر کوئی شک جو ہے فجر کی نماز سمجھے کہ ادا کر لیتا بتائی گی کتنا بھاری سواب ہے پوری دن اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا اس کی زمنے میں آ گیا اس کی حفاظت میں آ گیا اور پوری دن دکھے گا اس کا چہرہ ہشاش و بہشاش رہتا ہے خوش رہتا ہے مزاج اس کا اچھا رہتا ہے جو لوگ سات آٹھ بجے سو کے اٹھتے ہیں ان کا چہرہ دیکھئے لگتا ہے کسی نے دس جوتا موہ پہ مارا ہوں موہ لٹکائے ہوئے دن بھر جس کا دل اداس ہے ترقی نہیں ہو پا رہی ہے چلے کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ جن کی منزلیں اونچی ہو تو وہ جو ہے صبح دیر تک سویا نہیں کرتے ہیں جن کے کچھ دل کے اندر کچھ خواب ہو بننے کا جس کے اندر کچھ بننے کی صلاحیت ہو جس کے اندر خواب ہو خانش ہو کہ ہمیں کچھ بننا ہے ہمیں جو ہے میٹرک میں اچھا نمبر سے پاس ہونا ہے ہمیں انٹر میں اچھا نمبر لانا ہے تو وہ جو ہے دن میں دیر تک جو ہے سویا نہیں کرتے اس کی ایک مشن ہوتا ہے کہ ہمیں صبح اٹھنا ہمیں جو ہے فجر کی نماز عدا کرنا پھر اس کے بعد کہیں جانا ہے اب وہ سوستی بنے ہوئے ہیں سوست انسان آپ یاد رکھی زندگی میں کبھی بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں کامیاب ہو سکتا سوستی یہ اتنی خراب چیز ہے کہ اچھا سا اچھا کام بھی چھوڑ جاتا ہے کبھی کبھی ہے کی نہیں جی تو فجر کی نماز کی کیا کرنا پابندی کرے نماز تو پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے لیکن سب سے پہلے جو نماز ہے جو منافقین پر جو بھاری نماز ہوتی تو وہ فجر کی نماز فجر کی نماز اگر ہم ادا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو پانچ وقت کی نماز کی توفیق دے دیں گے اس لئے کہ نمازوں کے سردہ سب سے کیا ہے فجر کی نماز ہے فجر کی نماز میں اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث ہے اس میں یہ کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ان کا ایک پوتا تھا تو عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے حکم دیا کہ وہ شخص جو ہے اس نے جو ہے کوئی غلط کام کیا تھا تو حکم دیا کہ جو ہے سوری حجاج بن یوسف تو معلوم ہوگا حجاج بن یوسف بہت برا ظالم آدمی تھا اس نے عمر بن عبدالعزیز کے جو پوتا تھا ان کو حکم دیا کہ فلا شخص جو ہے اس نے بہت باری غلطی کیا لہذا تم تلوار اٹھاؤ اجاؤ اس کی گردن جو ہے کٹ کے لاؤ میرے پاس دیکھیں اب وہ شخص جو ہے جن کو حکم دیا تھا عمر بن عبدالعزیز کی جو پوتے تھے اس نے کہا کہ حجاج بن یوسف کا آرڈر ہے اگر نہیں آرڈر فالو کریں گے تو معلوم جلا ہے کہ ہمارا ہی گردن کہیں کٹ نہ جائے اس نے در کے مائے تلوار اٹھایا اور گیا جو ہے گردن کٹنے کے لئے بچے خاموش ہو جائیں اے یاکوب بتائیں گے تم کو کل بتائیں گے تو وہ شخص جو ہے گیا اس کے پاس سب سے پہلے پوچھا کہ بتلاو تم نے فجر کی نماز ادا کی تھی کہا کہ جی ہم نے فجر کی نماز ادا کی ہے وہ شخص جو ہے وہ آپس لوٹ کے آ گیا تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ بھائی ہم نے تم سے کہا تھا کہ اس کے سر جو ہے کٹ کے لانا تم خالیات آ گئے تو کہنے لگے کہ بھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کی ذمہ دانی میں آ جاتا ہے اس لئے ہم نے اس کو نہیں کچھ کہا وہ تو اللہ کی ذمہ دانی میں آ گیا اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے جی یہ فجر کی نماز کی فضیلت ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے کیا نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ ہے کی نہیں اب ایک چیز دیکھئے کہ فجر کی نماز کے سنت کے بارے میں ہو ساروں کے اختلافات ہیں وہ یہ کہ دیکھئے فجر کی نماز کے لئے اگر امام صاحب مسلح پہ جو ہے کھرے ہو چکے ہیں ٹھیک اب آپ ادھر سے آ رہے ہیں آپ کو یقین ہو کہ امام صاحب جو ہے پہلی رکعت ان کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ہماری دو رکعت ہو سکتی ہے ایسے تو ہوتی نہیں ہے حقین ایسی تو ہم کبھی کبھی جو ہے فجر کی نماز میں لمبی صورت جو ہے پڑھ لیتے ہیں ہوئی نہیں تو اس کے لئے جو ہے آپ ایک کام کیجئے کہ آپ پہلے امام کے ساتھ شامل ہو جائیے شامل ہونے کے بعد نماز اب فجر کی جو فرد نماز کو ادا کر لیجئے ادا کرنے کے بعد اس سنت کی قضاء جو ہے سورج نکلنے کے بعد آپ ادا کر سکتے ہیں بچے لوگ نہیں سمجھنے دیں گے بات کو بھائی پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں تھا بچوں کو سمجھائیے نا تھا محبت سمجھا دیجئے نا سمجھ رہے ہیں تو فجر کی نماز جو سنت ہے اس کو آپ کیسے ادا کرنا ہے وہ جو سمجھئے کہ سورج نکلنے کے بعد آپ ادا کر سکتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں فجر نماز ختم ہوئی امام صاحب سلام فیرے باہر جا کے سنت ادا کر رہے ہیں تو آپ کی یہ سنت کوئی مانے نہیں جائے گی سمجھ رہے ہیں وہ آپ سورج کے نکلنے کے پندرہ منٹ کے بعد آپ جو ہے وہ سنت جو ہے ادا کر سکتے ہیں آپ یہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ مسلک ہے جی پھر اس کے بعد جو ہے اب یہ ہے کہ دیکھیں کہ تکبیر تحریمہ اکثر و بیشتر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے کہ امام صاحب رکو میں ہیں اب کچھ لوگ جلدی جلدی میں آئے نیت ایسے اٹھائے فورا رکو میں چلے گئے تو یہ یاد رکھئے گا کہ نماز کے جو فرائز ہیں ان فرائز میں ایک یہ بھی فرائز ہے کہ قیام کرنا یعنی کہ کھرا ہونا کچھ دیر تو اگر آپ دیکھئے کہ رکو میں ہیں تو آپ جو ہے ہاتھ اٹھائیے نیت بانگنے کے بعد آپ کو کم سے کم دس سکن آپ کو قیام کرنا ہوگا کھرا ہونا ہوگا چاہے امام صاحب رکو سے اٹھے یا نہ اٹھے اس سے اب کوئی مطلب نہیں ہے پہلے آپ کو اپنا قیام پورا کرنا ہوگا اب قیام رکو کے چکر میں آپ جلد جلدی میں جو ہے چلے گئے اس میں ہے جو ہے رکو میں چلے گئے تو آپ کی نماز نہیں مانی جائے گی اس لئے کہ آپ نے ایک فرائز کو ترک کر دیا ہے وہ کیا ہے قیام ہے تو اس کا جو ہے ہونا ضروری ہے اس بات کا خیال رکھئے اب یہ ہے کہ اگر آپ کی پہلی رکعت میں یعنی کہ جس رکعت میں آپ کی رکو جھوٹ گئی وہ رکعت نہیں مانی جائے گی کیا ہے وہ رکعت جو ہے نہیں مانی جائے گی وہ رکعت آپ کو ڈبلٹ ہو دوبارہ اس کو ادا کرنا ہوگا اب رہا مسئلہ ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امام جس حالت میں بھی ہو تم اس حالت میں جا کے جو ہے شامل ہو جاؤں یہ تو ہے لیکن پہلے کیا کرنا ہوگا قیام کرنا ہوگا دس سکن ہو بس سکن ہو آپ کو قیام کرنا ہی ہوگا اس کے بعد آپ رکو میں جائیے یا امام صاحب سجدے میں تو سجدے میں چلے جائیے کچھ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ آپ سجدہ میں امام صاحب ہیں سجدہ سے اٹھیں گے تو پھر نیت باندھیں گے ایسا مت کی ہو سکتا ہے کہ اسی سجدے میں اللہ نے آپ کی برکت رکھی اسی سجدے کے ویسے آپ کی مغفت ہو جائے اس کا بھی خیال رکھ ہے سمجھ رہے ہیں باقی نماز کے طریقے جو ہے اور جو بہت سارے لوگوں کی نماز کے اندر غلطیاں ہیں اس کے لئے ہم نے سوچا ہے کہ جو ہے اثر کی آذان کتنے بجے ہوتی ہے تو آج سے انشاءاللہ اثر کی آذان جو ہے چار بجے ہوگی اور جماعت سوا چار بجے ہوگی تو تین بج کے تیس منٹ پر ہم جو ہیں اعلان کر دیں گے کہ جن کو نماز سیکھنا ہو نماز کے جو جن کو کچھ سیکھنا ہو نماز کے تعلق کی نماز کس طرح سے پھری جائے نیت کس طرح سے باندھی جائے رکم میں کس طرح سے جائے جائے تو جن لوگوں کو سیکھنا ہو وہ ہم جو ہے تین بج کے تیس منٹ پر یعنی کہ سارے تین بجے ہم اعلان کر دیں گے یہاں سے جن لوگوں کو سیکھنا ہو آجائیں گے مسجد میں اور پونے چار سے چار بے تک پندرہ منٹ میں جو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو نماز کے طریقے جو موٹے موٹے جو ہیں وہ آپ کو ہم سکھلا دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے ایک بات اور یہ کہ جو بچے کے لئے جو ہے ایک مسئلہ ہے کہ آگے صرف میں جو بچے آجاتے ہیں یا پیچھے صرف میں جو بچے رہتے ہیں یا ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہمیں جو حدیث ملی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آگے صرف میں جو ہے اقل مند لوگ رہا کریں میرے نزدیک تو جس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ آگے صرف میں کم سے کم اقل مند لوگ رہے تاکہ لقمہ دینے میں یا امام صدق کچھ ہو جائے تو وہ ان کا کمپرومائز کر باقی پیچھے جو ہے جو لوگ بچے لے کے آتے ہیں تو کوشش یہ کیجئے کہ آپ سائیڈ میں لے کے کھرے ہو جائیے ہم کسی بھی بچے کو سختی سے نہیں نہیں کرتے ہیں کہ آپ پیشی چلے جائیے ہمیں بچے سے کوئی نفرت نہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ بچے آپ لے کے آئیں تاکہ بچے کا ذہن بنے گا آج جو ہم جو نمازی ہیں یا اس مقام تک پہنچے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم اچانک جو ہے نماز کے لیے بیس سال کے بعد جو نماز کی پابندی ہم کرنے لے گئے ہیں نہیں نہیں بچپن سے ہی میرے ابو ہمیں جو ہے لے جاتے تھے مسجد میں ان کے ساتھ ہم سب میں رہتے تھے ان کے ساتھ نماز عدا کرتے تھے تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ جو ہے اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں تو ٹھیک ہے لے کے آئیے لیکن کوشش کیجئے کہ آپ آگے سب میں نہ رکھیں یہ دوسرے سب میں رکھ دیجئے یا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر سب بچوں کو پیشے کر دیں جیسے بھی ہو رہا ہے سب بچے ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں تو ہو رہا ہے مارپیٹ تم خوب باچی تو ہو رہی ہے پھر نماز کے بعد دکھیں کہ جو خوب دھکا دھکی ہوتے رہتا ہے رکو میں جاتے تھے پاؤں لے کے اس کو ڈھیکل دیتے ہیں جیسے ہم نے بچہ میں کیے ہیں خوب کرتے تھے تو ہوتا ہے اس کیلئے آپ سب سے آسان طریقہ ہے کہ اپنے اپنے بچوں کو لے کے آئیے اپنے پاس بیٹھائیے اور کنارے میرے کے اس کو لے کے رہیے ہلہ گلہ بھی نہیں ہوگا سب سے آسان طریقہ باقی ہم بچوں کو بھگاتے ہوتے نہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ بچے آپ لے کے آئیں ہمیں خوشی ہوتی کہ بچے نہ آ رہے ہیں نماز کے لئے آپ لوے لے کے آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے بچے کو لے کے آئیے اپنے پاس اس کے سامنے اپنے سب میں لے کے کھڑے رہیے لیکن کوشش کیجئے کہ آگلے سب میں جو ہے بچوں کو نہ رکھیں اگر لے کے آتے ہیں آگر سب جگہ خالی ہے تو کنارے میں آپ جو ہے سائیڈ میں کرے ہو جائیے سمجھ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توافیق نصیف فرمائے جو لوگ ادا نہیں کیا سنت ادا کر لیے سنت